موسیقی 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 اس بار بجٹ میں ہم نے دیکھا ہاؤسنگ سیکٹر پہ کافی فوکس کیا گیا ہے افرڈبل ہاؤسنگ کی بات ہو رینٹل ہاؤسنگ کی بات ہو اس بجٹ کے جریے اب ہم آنے والے سمیہ میں کیا دیکھیں گے کتنا کنزیومر کو فائدہ ہونے جا رہا ہے کنزیومر کو میکزموم فائدہ ہونے والے ہیں کارن کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں انٹرسٹ سبمنشن ہو رہے انکم ٹیکس میں چھوٹ دیا ہے رینٹل ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے اور لینڈ اپروول کے بارے میں بھی منسپالٹ اس کو ٹیک طرف سے گائیڈنس چلے گیا ہے کارن کا ہے وہ ایز اپروول انمتی دینے کا وہ سلسلہ بہت سمیہ لیتے ہیں اس کو بھی اپنسل بنانے کے لیے کہا ہے اور پیسہ بھی دیا ہے اور انویسٹمنٹ کرنے والے کے لیے فڈی آئی انویسٹمنٹ کرنے والے کے لیے بھی پی 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 موڈل کے روپے وہ بھی آ سکتے ہیں affordable housing will become the most attractive one in the coming days for investment اس لیے اس کو پروچاہن ملے گا کارن کا ہے پردان مندر نے گوشنا کیا انہوں نے کہا دو ہزار بائیس تک سب کے لیے مکان سب کے لیے مکان بنانا آئے تو اس کے لیے جو کنسیشنز دینا ہے انسیٹیوز دینا ہے سب کچھ بجٹ میں دے دیا ہے لیکن سر ایک سوال ہے جو سمال ہاؤسنگ کی بات ہے چوبیس ہزار سے رینٹل ہاؤسنگ کی بات ہے چوبیس ہزار سے آپ نے جو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اس کو آپ نے سکسٹی تاؤجن کیا سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کتنے لوگوں تک جائے گا میکنوں لوگ کو ملے گا کارن کیا ہے میرے کیا سے لوئر میڈل کراس میڈل کراس وہ لوگ سکسٹی تاؤجن سے زیادہ رینٹ پے کرنے کے سیتی میں نہیں ہوتا ہے ان کا اتنا ہے تو ڈسکاؤنڈ ملے گا سرکار جتنا آٹھا اتنا روٹی جتنا پیسہ ہے اس حساب سے ہم لوگ کانسٹرشن دے پائیں گے نہیں تو ڈیڈیکشن دے پائیں گے سرکار نے اس نشاہ میں ایک اچھا قدم آگے بڑھایا آنے بارے دنے میں اور بھی اس میں صدار نیکرے پریاس کریں گے اسی بھی روٹ کے جاریے فنڈ ریزنگ کی بات ہے افرڈبل ہاؤسنگ سیگمنٹ میں ہم دیکھیں اس کو ہنڈر پرسنٹ کے لیے ہم اپروو کریں گے تو افرڈبل ہاؤسنگ کو لے کر بڑے بیان دیتے ہوئے یہاں پر شہری وکاس مانتری وینکا یا نائنڈو لیکن ریال اسٹیٹ کی حالت کیا جلدی ساہب کو بتا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کی کیوں اس بوسٹر ڈوز کی ضرورت بھی ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو پروپرٹی کریٹ میں کس طرح سے گھرابت دیکھنے کو مل رہی ہے ڈیل ایف سٹی گھڑگاؤں میں قریب پچھلے ایک سال میں ایک سو ستہ روپے پر سکوار فٹ ریٹ گرے ہیں اگر کمپیرزن دیکھیں دو سار پندرہ سولہ کا نویڈا کے سیکٹر باسٹ کا ادھار لیں تو یہاں بھی آٹھ سو روپے کے آس پاس پر سکوار فٹ کے حساب سے ریٹ گرے ہیں جبکہ دلی کے آئی پی ایکسٹینشن کی بات کریں تو ایک سال میں دو سو روپے کے آس پاس یہاں بھی ریٹ میں گرہ وٹ آئی ہے تو پروپرٹی کی قیمتیں بڑھ نہیں رہی ہیں بلکہ گری ہیں کچھ جگہوں پر کونے کی بات کریں تو یہاں پر پانچ سو تیس روپے کے آس پاس پر سکوار فٹ کے حساب سے قیمتوں میں گرہ وٹ آئی ہے فرید آباد میں چار سو باسٹ روپے کے آس پاس گرہ وٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کچھ بڑے شہروں میں جیسے بینگلورو ہیبل نوٹ کی بات کرے تو یہاں سو روپے سے سو سو روپے کے آس پاس پر سکوار فٹ کے حساب سے گرہ وٹ آئی ہے اس لیے ضرورت ہے اس ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ایک بوسٹر ڈوز کی آفورڈیبل ہاؤسنگ کو ایک بوسٹر ڈوز کی کوشش کی گئی ہے اس بجٹ میں کی اس ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ایک بوسٹر ڈوز دیا جائے خاص کر آفورڈیبل ہاؤسنگ کو لیکن کیا یہ ایمپیکٹ آنے والے دنوں میں پوزیٹیو کرے گا اس سیکٹر پر میرے ساتھ کچھ خاص میمان ہے للیٹ ٹیک چندانی پرابرٹی ایکسپرٹ پردیف مشرا پرابرٹی ایکسپرٹ سامن تک داسیں چیف ایکونمیس نائٹ فرانک انڈیا اور للیٹ کے جین ہے سی او این ایم ڈی کمار اربن ڈیولپرز آپ سبھی کا سواگت ہے اور پردیف مشرا سب سے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا کیا آپ کو امید ہے کی بجٹ میں افورڈیبل ہاؤسنگ کو لے کر جو اعلان کیے گئے اور جو بات ابھی شہری وکاس منتری ونکرین ایڈو کہہ رہے تھے آنے والے دنوں میں اس کا اثر دیکھے گا اسے انڈسٹری پر دیکھے گا اور بلکل میں کس کا اثر آتا نظر آ رہا ہے جیسے آلیڈی ریل اسٹیٹ مارکٹ کافی سلو ہے اس ٹائم پر بہت زیادہ پچھلے دو سال ڈائی سال کے اندر بہت زیادہ اپریشیشن نہیں ہوئی ہے اور کہیں حد تک مارکٹ میں گراوٹ آئی ہے اور بجٹ کے اندر اناؤنسمنٹ جو ففٹی لیک کی پراپٹی ہے اس کے اوپر اگر آپ کا لون ٹھائٹی فائل لیک ہے تو آپ کو ففٹی تھاؤزن کا ایڈیشن اس کے اندر آپ کو ریویٹ مل رہا ہے پھر اور افورڈیبل ہاؤزنگ ڈیولپ ہو اس کے لیے ڈیولپرز کو بھی انسینٹیو دیئے گئے ہیں جیسے کی 30 سکوائر میٹر جو کی میٹرو سیٹیز کے اندر اور نون میٹروز میں 60 سکوائر میٹر کے اگر اوپر کی پراپٹی اندر کی پراپٹی اگر دیولپر بناتے ہیں تو اس کے اندر ہنڈیڈ پرسنٹ جو ڈیڈیکشن ہے وہ پروفٹ کے اندر انہیں ملتا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ ہاں افورڈیبل ہاؤزنگ کے اندر ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی اور کہیں تک ڈیولپرز کو بھی بوسٹر ملے گا اس میں لالی ٹیک چندانیز آپ جو پردیپ مشتہ جی کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے آپ پر آپٹیمیسٹک لگ رہے ہیں لیکن آپ کے حساب سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو بڑا ایمپیکٹ کریں گی پہلی بات لوگ ہر خرید نہیں رہے ہم لگاتار یہ بتاتے ہیں کہ انونٹریز بہت ہیں ڈلی ان سی آر ممبئی اور دیش کے دوسرے حصوں میں لیکن لوگ آ نہیں رہے یہاں پر ان کو ڈر ہے کہ اپریسیشن نہیں چاہے نہ انویسٹر نہ ہی بہت انڈ یوزر کیا اب آئیں گے دیکھیں ڈیمانڈ بڑے گی اور جو ہم ایک کیاٹیگری کی بات کر رہے ہیں تی سکوئر میٹر اور ساٹھ سکوئر میٹر کی آپ اس میں دیکھیں آپ آپ میٹروز میں کیٹر نہیں کر پائیں گے یہ چیز کو جو ڈیمانڈ جو بڑھنی چاہیے میٹروز میں جہاں سے ایک مارکٹ میں ہلچل آتی ہے آپ اس کو کیٹر نہیں کر پائیں گے آپ ٹائر ٹو ٹائر ٹری ٹائر فورٹ شٹیز میں آپ ضرور اس کو کیٹر کر پائیں گے بہت اگر آپ دیکھیں ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری کے مارکٹ میں وہاں پہ آپ کو اتنا سلمپ نہیں ملے گا اگر آپ میٹروز اور سیمی میٹروز کو دیکھیں گے تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سکسٹی سکوئر میٹر ہے یہ سکسٹی سکوئر میٹر انہوں نے میٹروز کے لیے بھی کر دیا ہوتا تو آئی ٹھنگ اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس انڈسٹری میں باقی جو انسینٹیف دیئے ٹھیک ہے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کسی ڈیولاپر کو کی وہ فوکس کرے افورڈیبل ہاؤزنگ کی طرف اور ہونی بھی چاہیے بکاوز ایک ہاؤزنگ سب کا ادھیکار ہونی بھی چاہیے بٹ اتنا کوئی امپیکٹ اتنا امیجیٹ امپیکٹ اس پہ آتا نہیں دیکھتا بکاوز سنٹیمنٹس ابھی تک ڈاؤن ہے اور سنٹیمنٹس کیسے بوسٹ ہوں گے سوال تو یہی ہے سمنتقزاز میں آپ کے پاس آؤں گا سرکار نے بجٹ میں جو اعلان کیے اس میں گھر خریدنے والوں کے لیے کتنی رہات ہے آپ کے حساب سے جو گھر خریدنا چاہتا ہے انڈ یوزر اس کے لیے کیا رہات دیکھتی ہے آپ کو میرے خیال سے ابھی جو بجٹ میں ہوا ہے اس میں افورڈبل ہاؤزنگ میں ایک فوکس ہے افورڈبل ہاؤزنگ کا جو فوکس ہے ایک تو demand سائٹ سے جو ہے کہ نیو ہوم بائیرز کو 50,000 ایکسٹرا انٹریس ریٹ پر ایکسیمشن میں لگا وہ بہت اچھا ایک میرے خیال سے step ہے فر نیو ہوم بائیرز لیکن اس میں ایک cap بھی ہے جیسے ہوم ویلو شوڈ نوٹ بی مور دن 50,000 and the loan amount شوڈ نوٹ بی 35,000 میرے خیال سے یہ فوکس ہے ٹوٹلی بجٹ افورڈبل ہاؤزنگ میں which is a very welcome measure اور سپلائی سائب میں اگر آپ دیکھیں گے کنسٹرکشن کمپنیز جنہوں نے ابھی نیا مکن بنائیں گے چار جو میٹرو ہے ہمارا لیکن میں آپ سے بات کروں گا سرکار کے بجٹ کے پرستاووں سے جو راہت جو لوگ کہہ رہے ہیں جو آپ سے پہلے جو یہاں پر سمن تک داز بول رہے تھے کہ یہاں پر راہت دینے کی کوشش کی گئی ہے سرکار کی طرف سے آپ کے حساب سے جو بائیرز ہیں جو گراہ کے ان کو فائدہ کس طرح سے ملے گا کیسے وہ فائدہ اٹھا پائیں گے ان پرستاووں کا ایسا ہے گئے دو سال سے ہم انتجار کر رہے تھے کی ہاؤزنگ کو توجہ دی جائے گورنمنٹ کا یہ پروگرام ہے دو ہزار بائیس تک سب کو گھر ملنے چاہیے بوس کا جو انیشیٹیو لیول چاہیے تھا وہ اب تک نہیں تھا اب تھوڑا آیا ہے پچاس ازار روپے کسٹمر کے ہاتھ میں ٹیکس کی ریلیف دی گئی ہے رینٹل ہاؤزنگ میں تھوڑی ریایت دی گئی ہے سپیشل ہاؤزنگ سکیم جو ڈکلر کی ہے ایٹی آئی بی کی ساٹھ میٹر اور بمبئی میں تیس میٹر یہ انیشیٹیو ٹھیک ہے حالانکہ بمبئی میں تیس میٹر یہ شاید غلط ہے چار میٹرو سٹی میں اس کو بھی ساٹھ میٹر ہی ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو آپ کے حساب سے یہ تیس سکوائر میٹر بات پچ نہیں رہی ہے میٹرو سٹیز میں حالانکہ ساٹھ سکوائر میٹر ٹھیک تھاک وہاں پر ایک بہت اگر کوشش کریں تو ٹو بی اچ کے لوگوں کو شاید مل سکتے ہیں لیکن تیس سکوائر میٹر آلی بات پچ نہیں رہی ہے سستے گھر کے دن کیسے آ رہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور ادھارن کے ذریعے کی آخر کیسے سستے گھر کے دن اگر آپ نے تیس لاکھ روپے کا ہوم لون لیا ہے اور ابھی موجودہ بیاز در 9.9% کی مانے تو قریب آپ کی ایم آئی بیٹ تھی اٹھائیس دار سات سو باون روپے پر مند کی اور سالانہ بیاز آپ چکاتے ہیں 3,45,026 روپے کا لیکن ابھی جو موجودہ ٹیکس چھوٹ ہے اس پر 2,0,000 روپے آپ ٹیکس ایگزمشن پاتے ہیں اس پر نیا نیم جو آیا ہے 50,000 روپے جو ویت منتری نے آپ کو توفہ دیا ایکسٹرا چھوٹ کا اس کے بعد یہ آپ کی چھوٹ 2,5,000 روپے ہو جائے گی تو 50,000 روپے آپ ٹیکس میں بچا لیں گے جس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا وہ اب آپ بچا لیں گے تو ایک یہ بھی انسینٹیو آپ کو دیا کے آئے ویت منتری کی طرف سے affordable housing کے تحت سوال یہاں پر یہ ہے یہاں پر للیت ایک چندانی میں آپ کے پاس آؤں گا سوال یہ ہے یہ سارے جو چیزیں انہوں نے بیلڈرز کو دیئے ہیں انہوں نے انکم ٹیکس میں چھوٹ دی کچھ سپیشل کنڈیسنز میں سرویس ٹیکس پر چھوٹ دی یہ جو پچاس دار روپے ہوم بائر کے لیے دیا کیا یہ انسینٹیوائز کرے گا سینٹیمنٹس کو اور کیا بائرز کو یہ کرے گا موٹیویٹ کی گھر خریدے یا ان تک پاس آؤں ہو پائے گا یہ پورا فائدہ دیکھیں جیسے کی میں نے پہلے کہا ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری میں اس کا ایفیکٹ دکھے گا ٹائر ون میں نہیں دکھے گا ٹائر ون میں پچاس لاک کی کوئی پروپٹی نہیں ہے اور اس پہ جو ہم نے کیاپنگ کی ہوئی ہے کہ آپ کو صرف پینتیس لاک تک کا لون اگر آپ لیتے ہیں تب آپ کو یہ فیفٹی پرسنٹ ایڈیشنل ریبیٹ ملتی ہے آپ کے ٹیکس سٹرکچر پہ اور دوسرا آپ کی پروپٹی کی جو ویلیو ہے وہ پچاس لاک کے دائرے میں ہونی چاہیے پچاس لاک سے اوپر نہیں ہونی چاہیے آج کی ریٹ میں اگر ہم میٹرو سٹیز کو دیکھیں اور ایون سیمی میٹروز کو دیکھیں تو پچاس لاک کا جو ایک جو آدمی وہاں پہ رہ رہا ہے اس کا لائف سٹائل اور اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے پچاس لاک والی نہیں سیدھی سیوات لالی پردی مشرم میں آپ کے پاس آوں گا سیدھی سیوات کیا گھر سستے ہوں گے افورڈیبل ہاؤسنگ گھر سستے ہوں گے کیونکہ ان کو پروفٹ میں اب انکم دے رہے ہیں تی سو ساٹھ میں دے رہے ہیں اس کے لائف سر ویس ٹیکس پر بھی وہ چھوٹ دے رہے ہیں کیا گھر سستے ہوں گے افورڈیبل ہاؤسنگ کے تحت دیکھیں گھر ڈیولپر اب افورڈیبل ہاؤسنگ کی طرف بنائے گا مطلعہ گھر بنائے گا نئے جیسی پالیسی جانے کے بعد دوسرا 50 لاک کے اندر اگر آپ نوائڈا کے اندر دیکھیں فرید آباد کے اندر دیکھیں گھرگوہوں ضرور یہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن ہاں ڈیولپر پہلی چیز پرائز ریجوز کرے گا دیکھیں دیش کے دوسرے شہر بھی دیکھیں ہم بھوپال دیکھیں لفنو دیکھیں اندور دیکھیں اور بھی دوسرے شہر دیکھیں ٹائر ٹو ٹائر ٹری سیٹیز کے اندر تو بینفیٹ ہے ہی ہے ہم میٹرو سیٹیز کے اوپر بھی آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی کافی لوگ ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیلی انسی آر کے آس پاس گھر خریدیں تو ان کو بھی آپشن میں کہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے مستے گھر ملیں گے بلکل میں کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس سے ضرور ایفیکٹ ہوگا ڈیولپر کی ریٹ بھی روڈے ریڈیوز ہوں گے اور بائر کے بار اچھا موقع ہے پراپٹی بائی کرنے سمندہ اقزاز میں آپ کے پاس آؤں گا کیا گھر خریدنے کا یہ صحیح وقت ہے کیونکہ کیمتیں ٹھہری ہوئی ہیں کرز بھی سستہ ہونے کے سنکیتے اور ہو سکتا ہے کہ ریٹ کٹ آر بی آئی کر دے جیسا کی لگاتار مارکٹ بھی انٹیسپیٹ کر رہا ہے اس بات کو دیکھئے it's a very difficult time you know and investment but میرے خیل سے ابھی بہت ہی اچھا time ہے and people should go in for a purchase because میرے خیل سے price flat ہے for the last two years so already time correction تو ہوئی گیا and آگے جا کے بھی میرے خیل سے میرا یہ امید ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا شاید کچھ ریلاکسشن دیں گے in the policy rate but ایک بہت امپورٹنٹ اس میں سوال ہے کہ banks RBI ریزر بینک آف انڈیا تو دے دیا لیکن RBI کتنا transmit کریں گے to the consumers to the end users وہ بہت بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ last ایک سال میں 125 پوائنٹ BPS policy rate down ہوا تھا لیکن median rate interest rate median interest rate 60 to 65 basis point سی ڈھا تھا ڈھا ڈھا ہم بہت سامان تک ڈاز کہہ رہے ہیں کی home loan سستہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے 1.25% پچھلے سال میں نے دیکھا rate cut ہوا اور ابھی امید ہے 25 basis point سے 50 basis point تک rate 12-13% جب home loan آگیا تھا 2-3 سال پہلے کی بات کریں تو کفی حد تک buyers کو property لینے میں دکھت ہو تھی already rate نیچے آگئے ہیں اگر اور نیچے کی طرف rate آتے تو market کے لئے بہت اچھا boost کو اچھا boost down ہے but sentiments کی بھی کچھ کچھ طریقے سے funding اور یہ سب affordable اور REIT کا DDT اس میں کیا ہے تو اس سے بہت fund inflow آ سکتا ہے real estate میں تو fund آئے گا تو market بڑھے گا دوسری بات اگر اس چیز اس کے ساتھ اگر ہم ہم real estate جو بل بات کر رہے تھے کافی چرچے میں تھا اس کی کچھ implementation ہو جائے تو ضرور ایک market کو additional boost ملے گا overall right time investment and it's a vibrant market 10 second آپ کے پاس پردی مشہر کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں کہوں گا REIT کا benefit commercial properties کے میں real estate بلائے گا لیکن کئی نہ کئی ویت منتری نے affordable housing پر زور دیا ہے تاکہ جو لوگ گھر خرید نہ چاہتے ہیں جو end user ہے جو بہت زیادہ مہنگا گھر خرید نہیں سکتے ان کے لئے کچھ یہاں پر راستہ ہو جائے سستے گھر کے دن شروع ہو رہے ہیں اب real estate market بہت boost نہیں ہے اس لئے ایک صحیح ٹائم ہو سکتا ہے ہمارے خاص کائر کر میں بس اتنا ہی آپ دیکھت رہی ایسیو بزنس آپ کو خیال